بنگلہ دیش میں ہر برس سولویں اکتوبر کو یومِ آزادی منایا جاتا ہے اور وہاں پر انیس سو سنتالیس کی تقسیم کا ذکر تک نہیں ہے یہ کیا وجہ ہے؟ دوسرا ان دنوں حمود و رحمان کمیشن کا بہت چرچہ ہے اور مجیب و رحمان ان سے متعلق گفتگو بھی ہے تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی آپ پر کچھ باتیں واضح کی جائیں مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں شیخ مجیب و رحمان کو بطور غدار پیش کیا گیا ہے اور مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب و رحمان کو بانی قوم کہا جاتا ہے فاظر آف نیشن کہا جاتا ہے آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے نا کہ اتنا فرق ایک ہی قوم تھی نا ماضی میں تو پاکستانی قوم تھی یہ دونوں لیکن اتنا فرق کیسے پیدا ہو گیا پھر اس سے بھی زیادہ معاملہ اہم یہ ہے کہ حمود و رحمان کمیشن کیا ریپورٹ میں کہا گیا تھا اس ریپورٹ میں اور ساتھ ہی یہ کہ یہ ریپورٹ اس کا سن دو ہزار تک کسی کو صرف بسنامی پتا تھا یہ سن دو ہزار میں کسی حد تک لیگ ہوئی تھی اور ابھی بھی پوری یہ ریپورٹ لوگوں کے پاس نہیں ہے اس کے کئی حصے ایسے ہیں جو ابھی بھی کلاسیفائیڈ ہی ہیں ہمارے ہاں آج سے کچھ برس پہلے تک جب نون لیگ انقلابی ہوا کرتے تھی تو وہ پتایا کرتی تھی کہ مجیبر احمان وہ مقبول رہنما تھے جس طرح تین چار سال پہلے ہم محترم نواز شریف صاحب کو سنا کرتے تھے اور آج کل الٹائے معاملہ آج کل اس وقت وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ مجیب اور احمان کو غدار کہا کرتے تھے اور آج پی ٹی آئی مجیب اور احمان کو اور عمران ہن کو ایک سفر رکھتی ہے اور نون لیگ کے لوگ وہ حمود و رحمان کمیشن کی ریپورٹ کو بھی پڑھنے کے بھی اس کو غداری سمجھتے ہیں اور ساتھی ساتھ وہ ان دنوں عمران ہن کو مجیب اور احمان اور غدار اور جانے کیا 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 کے آئیے اس کو ذرا پیچھے جا کے دیکھتے ہیں مجیب اور احمان کی پوری تحریک وہ جن نقاط پر تھی وہ نقاط وہی تھے جو قرارداد پاکستان میں لکھے ہوئے تھے یعنی قرارداد پاکستان وہ قرارداد جس کے تحت مسلم لیگ نے پاکستان کی تحریک آگے بڑھائی تھی اصل میں قرارداد پاکستان تو پاکستان کے لیے تھی بھی نہیں اس کا اصل میں نام قرارداد لاہور تھا اور وہ ایک انڈین یونین کے لیے تھی یعنی ایک ایسی یونین جس میں مسلم اکثریتی علاقے زیادہ سے زیادہ آزادی کے حامل ہوں یعنی نیم خودمختار علاقے ہوں ان کے پاس قانون سازی اور دیگر اختیارات ہوں اور بہت کم وزارتیں ہیں یا تیم چار مزارتیں اہم وزارتیں وہ مرکز کے اندر ہوں باقی سب کچھ سارا انتظام و انسرام وہ مسلم اکثریتی خودمختار علاقوں کے پاس اور یہ تمام ریاستیں ہیں الگ الگ اکائیوں کی صورت میں اندر کوئی ایک ملک بننے کا کوئی کانسپ نہیں تھا اس وقت لیکن بعد میں یہ ہوا کہ انیس سو سنتالیس میں جب یہ پاکستان بن گیا تو یہ پورا نیریٹیب تبدیل کر کے انیس سو انچاس میں قرارداد مقاصد لانچ کی گئی اور وہ جو آئیڈیا تھا کہ تمام علاقے اپنی ثقافت اپنی زبانوں اپنی تہذیب کے ساتھ جیئیں گے اپنی ترقی کریں گے اپنے لیے راستے کا انتخاب کریں گے وہ ایک طرف کر کے مصنوعی طور پر اردو زبان کو پاکستانی قوم کی زبان اور پاکستانی جو مختلف اقوام تھے ان کو ایک قوم بنانے کی ایک سعی کی گئی اور اس کے لیے جو گلو ڈھونڈا گیا وہ کانسٹیوشن کی بجائے مذہب کا تھا یہاں سے وہ گڑھ بڑھ شروع ہوئی جو آگے چل کے پاکستان کے مختلف اقوام کے درمیان مسائل کا باعث بنی انیس سو اٹھاون میں جب مارشلہ لگا آیوب خان کا تو آیوب خان نے اس کا حل یوں نکالا جو ایسے ڈکٹیٹر نکالتے ہیں کہ طاقت سے اس کو حل کر دیا جائے اور اس کے لیے کیونکہ بنگلہ دیش کی یا اس وقت مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی اس وقت بنگال کا آجاتا تھا اس کو مشرقی پاکستان کر کے اس سے وہ بنگال کا نام بھی چھین لیا گیا پہلے صوبہ بنگال تھا اسے وہ بنگال کا نام چھین لیا گیا اور اسے مشرقی پاکستان کر دیا گیا اور ادھر پورے کے پورے چاروں ایک آئیوں کو ملا کے مغربی پاکستان بنا دیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آبادی کے درمیان جو فرق ہے جو قومی اسمبلی میں وہ فرق واضح ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں قومی اسمبلی کی برطری والا پارلیمان ہے اس لیے آبادی کے لحاظ سے بنتا ہے تو یہ تھا کہ کہیں بنگالی وہ آبادی کی برطری کی وجہ سے پاکستان میں قانون سازی اور دیگر جو اقتدار ہے اس میں وہ آگے نہ بڑھ جائیں اس کو روکنے کے لیے یہ کیا گیا کام اور وہ کام یہ کیا گیا کہ پاکستان کے دو حصے کر دیا گیا ایک مشرقی پاکستان اور ایک مغربی پاکستان ایوب خان کی یہی کوتہ نگائی تھی اور یہی جمہوریت سے دشمنی تھی جس نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان وہ تقسیم پیدا کی جو آگے چل کے مشرقی پاکستان کی پاکستان سے الہدگی کی صورت میں برامت ہوئی شیخ مجیب نے اس وقت بھی پاکستان سے کوئی الہدگی کی تحریک نہیں چلائی تھی بلکہ قرارداد پاکستان کی اندر تیہ شدہ جو آزادی تھی یا نیو خودمختاری تھی اس کی بات کی تھی یاد رکھیے گا جب ہم آزادی کہتے ہیں تو اس کا مطلب الہدگی نہیں ہوتا اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو میرے خودمے اس پر کوئی برائی نہیں ہے کہ پاکستان کے تمام افراد پاکستان کی تمام اقوام پاکستان کے تمام زبانیں پاکستان کے تمام لوگ صوبے شہر آزاد ہوں جیسے یہ آزادی ہمارے ہاں لفظ سنتے ہیں ہم تمہارے دماغ میں پہلا خیال ہی آتا ہے کہ کوئی شخص ہم سے الہدگی مانگ رہا ہے یعنی ہم نے سوچا ہی ہے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ رہ کے کوئی شخص آزاد نہیں ہو سکتا یہی وہ معاملہ تھا جس نے جو آزادی کی تحریک تھی شیخ مجیب الرحمن اور عوامی لیگ کی اسے الہدگی کی تحریک میں بدل دیا اور آزادی کو کچلنے کے لیے وہاں فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا وہاں لوگوں کو مارا گیا حمود اور امان کمیشنل ریپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کس انداز کی تشدد کی کاروائیاں پاکستانی فوج نے کی ریپ میں کس انداز سے ملوث رہی وہاں عبادت گاہیں غیر مسلموں کی انہیں کس طرح سے تاراج کیا گیا وہاں مقتی کے جس گھر میں ایک شخص ملتا تھا اس کے پورے گھر کو کس طرح سے قتل کیا جاتا تھا اس ساری چیزیں لکھی ہوئیں اور اس کے بعد عموماً ہوتا ہے کہ جب فوجیں ہتھیار ڈال دیتی ہیں تو ان فوجیوں کو ریٹائر کر گیا جاتا ہے پاکستان میں وہ بھی نہیں کیا گیا پاکستان میں وہ جو فوجی اتھیار ڈال چکے تھے ان سب کو واپس فوج میں ہی بھرتی کر لیا گیا وہ سب اپنی مدتیں پوری کی ہیں اچھا مزے کی بات ہے کہ حمود ارمان کمیشن ریپورٹ میں تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ یہ وابلات کیسے شروع ہوئے پولٹیکل سٹیبلٹی کیوں نہیں تھی کیوں نہیں پیدا ہوئی یا ان سٹیبلٹی کی وجہ کیا تھی یہ بہران کیسے پیدا ہوا یہ پاکستانی فوج نے کس انداز کی وہاں پرتشدد اور ظالمانہ کاروائیاں کی کس انداز کے مظالم کیے اپنے ہی قوم پر یہ سب لکھا ہوا تھا اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آئندہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس میں درج تھا کہ یہ جو فوجی ملوث ہیں وہ یہ یہ فوجی ہیں اور یہ یہ کاروائیاں ہیں ان میں سے کسی فوجی کو نہ کوئی سزا ہوئی نہ فوج سے کوئی احتساب لیا گیا ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ فلان نے کرپشن کی ہے فلان سیاست دانے تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے فلان جج کا بھی احتساب ہونا چاہیے فلان صحافی کا بھی احتساب ہونا چاہیے لیکن آپ نے کم ہی ستا ہوگا کہ فلان جرنیل کا بھی احتساب ہونا چاہیے تو یہ تو معاملہ پتہ ہے لیکن اہم بات یہ نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ تو ایک جائز تحریک تھی جس کو آپ نے خود تشدد میں بدلا اور نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان الگ ہو گیا آپ سے ٹوٹ کیا پاکستان سے ایک پاکستان کا حصہ پاکستان کا مشتقی بازو یہ تو مادو میں ہمیں اور میری رائے میں شیخ مجیب الرحمن نے جو تحریک چلائی وہ ایک جائز تحریک تھی اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب وہاں بنگال پاکستان سے الگ ہوا اس وقت شیخ مجیب الرحمن جیل کے اندر بند تھے وہ مارس 1972 میں ان کو الگ کیا گیا ہے یعنی آزاد کیا گیا ہے یعنی دسمبر میں پاکستان ٹوٹ گیا اور اس کے بعد بھی وہ ساڑھے تین مہینے پاکستان کی جیل میں قید رہے ہیں اور یہاں سے پھر وہ انہیں بھیجا گیا واپس اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جب وہ گئے تھے تو ان کو بھٹو صاحب ان سے ملے تھے اور ان کو کہا تھا کہ آپ پاکستان اور جو بنگال ہے اس کے دمیان تعلقات اب بہتر ہو جائیں یعنی دو الگ الگ ممالک کے طور پر لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں پہلے واپس جاؤں گا اپنے ساتھیوں سے ملوں گا پھر دیکھوں گا کیونکہ میں نے تو یہ نہیں سوچا تھا میں نے تو الہدگی کی تو میں نے نہیں سوچا ہوا تھا خیر اسی طرح اسی سال میں انیس سو بہتر میں ہی یا غالباً اس سے بعد وہ پھر آئی تھی یہ حمود ورہمان کمیشن ریپورٹ آئی تھی غالباً انیس سو بہتر میں انیس سو چوہتر میں یہ ریپورٹ آئی تھی اور اس میں پھر تفصیل سے بتایا گیا تھا لیکن یہ ریپورٹ سامنے ہی نہیں آئی بھٹر صاحب نے اس کو اسی وقت کلاسیفائیڈ کر دیا اور وہ کلاسیفائیڈ ہی رہی پھر وہ بی کلاسیفائیڈ ہوئی ہی نہیں خیر اہم بات لیکن یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے نون لیگ کے لوگ آپ کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جی جو مجیب اور رحمان ہے وہ غددار نہیں تھا کیونکہ وہ تو مقبول لیڈر تھا اور آج کل وہ نون لیگ کے لوگ مجیب اور رحمان کو دوبارہ غددار کہہ رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ کہا کرتے تھے اور اس وقت فوجی جرنیل ان کی وہ مدھا سرائیاں کرتے تھے اس وقت نون لیگ کے لوگ وہی کام کر رہے ہیں یہ وہ دائرہ ہے دوستو جو ہم ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھتے ہمارے ہاں ہر وقت فوج کی چاکری کرتے سیاستدان ان میں نہ جمہوری وصف ہے نہ جمہوریت کے لیے ان کے دل میں کچھ جگہ ہے نہ پاکستان کے عوام کے لیے ان کے دل میں کچھ جگہ ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ اگر آپ نے کچھ سال پہلے تین سال پہلے اگر ووٹ کو جزت دو کا نعرہ لگایا ہے تو آپ کو بھی اس پورے کے پورے میریٹر سے بلکل بدھت جانے اور الٹا راستہ اختیار کرنے میں کچھ شرم تو محسوس ہوتی ہوگی اور دوسری طرف ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ تین سال پہلے طور پر وزیراعظم سے سنا کہ جی وزیراعظم کا فون ٹیپ کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ میں تو چور نہیں ہوں یہ جملے سنیں یعنی ایجنسیاں ملک کے جو چیف ایک ایزیکٹیو ہے اس کا فون سنیں یہ پہلی دفعہ اس طرح سے جواز فرام کیے گا یعنی آپ نے ججوں اور دیگر سیاستدانوں کے لیے بھی آپ نے عذاب پیدا کر دیا کہ وہ بھی کرے ہیں ایسا کام ان کے بھی زیادہ زائرہ ٹپ کیا جا سکتے ہیں جب وزیراعظم کٹ کیا جا سکتا ہے پھر اسی طرح سے پہلی دفعہ اعلانیہ طور پر بتایا کہ جی ہائیبرڈ رجیم قائم کر دیا میں تو ایک طرف ہوتا ہوں بجوہ حکومت کرنا ہے یہاں سے وہ راستے نکلے ہیں کہ اب فوج پاکستان میں سیولین سفیر میں اتنی اندر ہے کہ اس سے باہر نکالنے میں آپ کئی دیائیاں لگ جائیں گی وہ کوئی بھی ہو ابھی اگر عمران حان کو بھی آپ حکومت دے دیں تو فوج نہیں جاتی باہر اتنی آسانی سے اب فوج سفیر کے اندر ہی ہے بلکہ الٹا ہو سکتا ہے کہ ملک اور عامریت کی طرف چلا جائے اور ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلا جائے اس لیے دوستو بات یہ ہے نون لیگ کے دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ حمود اور احمان کمیشن رپورٹ ضرور پڑھیں بلکہ پاکستان کے تمام لوگ حمود اور احمان کمیشن رپورٹ ضرور پڑھیں لیکن صرف حمود اور احمان کمیشن رپورٹ نہ پڑھیں اوجڑی کیمپ رپورٹ بھی پڑھیں اسامہ بن لادن کی رپورٹ بھی پڑھیں یہ ساری رپورٹیں ہیں یہ لاپتہ افراد کے حوالے سے رپورٹیں ہیں وہ بھی پڑھیں آپ کو پتا چلے کہ کیا معاملہ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ درجنوں ایسے واقعات ہیں جن کی رپورٹیں پڑھی ہیں وہ بتانے والا کوئی نہیں ہے یہ رپورٹیں پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ اور یہ اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے حمود اور احمان کمیشن رپورٹ پڑھیں تو نون لیگ کے لوگوں کو تو کہنا جی بہت اچھی بات ہے پڑھیں لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ جرنیلوں کا نام کیوں لے رہے ہیں ضرور پڑھیں حمود اور احمان کمیشن رپورٹ آپ کو پتا چلے کہ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے پاکستان میں ایک ترتیب سے جمہوریت کے خلاف جا کے یاد رکھیے گا جب ایوب خان ایوب خان کی جب حکومت تھی اور صدارتی انتخابات ہوئے تھے تو ان کے سامنے فاطمہ جناہ کھڑی ہوئے تھیں اور فاطمہ جناہ کے ساتھ عبدالغفار خان اور مجیب الرحمان کھڑے ہوئے تھے اور بھٹو کے ساتھ اس وقت ایوب خان کے ساتھ بھٹو تھے یاد رکھیے گا کہ زیاء الحق کے ساتھ اس وقت نواز شریف کھڑے ہوئے تھے یاد رکھیے گا کہ مشرف کو ووٹ دینے والے عمران خان تھے یہ سب ہمارے سامنے ہیں یہ سب وہی سیاستدان ہیں یہ سب کے سب ایک ہی گیٹ سے آئے ہوئے لوگ ہیں عمران خان کے بارے میں اگر کوئی اشخص سمجھتا ہے کہ وہ خود اپنی سٹرگل سے آئے ہیں تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ دس سال سے فوج نے پوری آبی آری کیے بلکل اسی طرح دیگر رانماؤں کے بھی کیے ماذرت کے ساتھ یہ صرف ایک معاملہ ہے وہ یہ کہ عموماً جو ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کا صرف ایک معاملہ وجہ لگتا ہے کہ وہ جو چھوٹ عمران کے لیے عمران خان کے لیے رکھتے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہیں اور اس طرف دوسری طرف بھی ہے یہ حال ہے کچھ کہ وہ اپنے رانماؤں کے لیے جو چھوٹ رکھتے ہیں وہ دوسروں کے لیے رکھنے کو تیار نہیں کو اچھا سمجھتے ہیں دوسرا ہو سکتا ہے کسی اور رانماؤں کو اچھا سمجھیں اپنے علاوہ سارے چور ہیں یہ کوئی سیاسی راستہ نہیں ہے نہ یہ کوئی جمہوری راستہ ہے اس سے باز رہیں ایک تہذیب کے ساتھ دسگری کریں ایک دوسرے کے ساتھ دلیل سے بات کریں اور اس انداز سے آپ ایک بہتر معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں حمودر ایمان کمیشنل رپورٹ اگر آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کہ نہ پڑھیں وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے اور انٹرنیٹ پہ وہ دستیاب بھی ہے ضرور رپورٹ پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا ظلم ہوا ہے اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم